ورڈز ہیں کیابینٹ آگیا آپ کے پاس پارلیمنٹ گورنمنٹ اس طرح کے ورڈز بہت ہیں جو گورنمنٹ والے ورڈز ہوتے ہیں نا یہ بڑے بڑے مشکل ورڈز ہوتے ہیں یہ سارے آپ کے اس کے اندر آ رہے تھے تو لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے کرتے ہی نہیں ہے سیکشن ٹو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا بڑا ہے بہت بڑا ہے اس میں بیسکلی ہم پاکستان موفمنٹ کے بارے پڑھتے ہیں سیکشن کا نام یہ اور نائنٹین جیرو سکس سے لیکن نائنٹین فورٹی سیون تک تقریبا ہمارے پاس آتے ہیں پورٹی ون یورز ہم نے پڑھنے اس کے اندر یہ سارے ٹوپکس تو ہیں پڑھنے ابھی اور ٹوپکس ہیں سہیے تو بیسکلی آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ وار اف انڈیپینڈنس ہوئی تھی اور وار اف انڈیپینڈنس کے بعد نا انڈیئنس ہار جاتے لیکن انڈیئنس نے بیسکلی رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے سے غلط کیا ہے آپ نے ہمارے ریلیجن کے ساتھ کھیلے آپ نے مشنریز بلا کے ہمیں زبر جستی کرسٹل میں جانے کوشش کی ہے آپ نے ہمیں گربت میں ڈال دی ہے سہی ہے تو اگزیمپل لے لو بریٹش فادر اور ہم کیڈز ہیں اب ہم نے چوکلیٹ مانگی تھی تو پاپا نے لے کے نہیں دی کیونکہ ہمارے دان خراب تھے تو منانے کے لیے کیا کیا بریٹش نے کہا کہ آپ لوگ نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیے پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے جیسے آج پاکستان میں مسلم نگنون ہے پیپلز پارٹی ہے اور ہمارے پاس پی ٹی آئی ہے جمہورت اسلامی ہے پولیٹیکل پارٹی ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو مل کرنا اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو روٹی پانی مکان دیں گے اسے آج کل کی لوگ کہتے ہیں نا کیونکہ دیتے کبھی بھی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی نا اس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہو اس سے گورنمنٹ والے فیورٹ میں ہوگئے میں آپ کو نا لائف ٹیم ایک جمپل کے ساتھ بزاتا ہوں میں نے آپ کو بتایا ایک باپ تھا اور اس کا بیٹا تھا بیٹے نے کہا پاپا مجھے فائف ہنڈرڈ والی چوکلیٹ چاہیے آپ مجھے لے دیں پانچ سال چھ سات سال کا بچہ تھا اس کے دانت بہت خراب تھا اس کے پاپا نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں لکھے دے سکتا تو وہ رونے لگ گیا ان کے درمان جنگ عظیم سٹارڈ ہوگی اب جنگ پاپا جیت کیونکہ بڑے تھے لیکن بیٹے کو منانا بھی تھا نا تو پاپا نے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کرو کہ فائف ہنڈرڈ روپیز آپ جمع کرلو جمع کر کے آپ کو چوکلیٹ لے لینا اور بھائی اس کو پوکٹ مینی ملتی تھی ٹین روپیز کتنی ٹین روپیز پوکٹ مینی ملتی تھی اب بچہ لگ گیا جمع کرنا بہلکل ایسا ہی بریٹیش نے ان کو ایک کینڈی دی کہ آپ لوگ نے ایک پورٹیکل پارٹی بنا لو اس پورٹیکل پارٹی کے نام تھا انڈیان نیشنل کنگریس اب یہ کب بنی تھی 1885 اس کی ڈیٹس آپ کو یاد کرواتا ہوں آپ لوگ سن کے حیران ہو جاؤ گے دیکھو سب سے پہلے انڈیان انڈیان کا آئی لوگ ہے آئے کے اوپر دو سلیشز ہیں دو سلیشز کو ایتا کر لیا اور اس کا بیچ والا ون ہم نے نکال لیا یہ ون ہمیں چاہیے انڈیان سے ہم نے ون نکال لیا اب بھائی نیشنل سے پہلا ووگل لوگے ووگل کیا ہوتا ہے اے ای آئی آئی اوئیو بھائی ای تھا نا اس کو ایڈ بنا دوگے لائن ڈال کے تھوڑی سی پھر تیسرا اوگل نکال ہوگے یہ زیرو ہے نا او ہے ایک اور او ڈال دوگے یہ بھی ایٹ ہو گیا لاسٹ لی کونگریس کا آپ ایس اٹھاؤ گے ایس اٹھاؤ گے اور تھوڑا صحیح سے نا پیارا سیدہ میدہ کر کے فائیو لگتے ہوگے ایٹین ایٹی فائیو آپ کے پاس ڈیٹ بن جائے گی صحیح ہے بڑا اچھا طریقہ سر آپ کا پڑھانے کا ہمیں ڈیٹ یاد ہوگی سب کو ڈیٹ یاد ہوگی ایٹین ایٹی فائیو میں آگے نہیں جانگو یہ اب تک سارے کنفرم نہیں کریں گے مجھے ہوتا ہے ڈاؤ کہ آپ لوگ نا سکرین بیگرونڈ پہ لگا کے چلے آتے ہیں یہ ڈیٹ سب کو یاد ہوگی کونگریس کب بنی تھی ایٹین ایٹی فائیو مجھے سے مشال کا میسیج ہے آپ کے سامنے سکرین پہ شہر ہوگا تلال کا بھی آگیا سارا کا بھی یہ کام صحیح آپ سے میں نے ایسے ہی کرنا ہے میں نے سا سا چیٹ بوکس کھول کے رکھنا ہے تاکہ مجھے پتہ جلتے ہیں اچھا سارا تلال زفر چلے جس آگا نیکس کسن آتے ہیں ہمارا پر سیون مارکس کا وہ اگزیمنر پوچھتا آپ سے کہ بھائی انڈین نیشنل کنگریس کیسے بنی اگزیمنر آپ سے پوچھتا ہے انڈین نیشنل کنگریس کیسے بنی آپ سیون مارکس لے بتاتے ہو تین پوائنٹ بتاؤ کہ پہلا کیا کہ بھائی خط لکھے گئے کیا ہوا خط لکھے گئے صحیح یہ کل مس انڈرسٹینڈنگ تھی میں کلیئر کر رہا ہوں ذرا دیہان سے دیکھئے گا صحیح بریٹش پارلیمنٹ کا ایک میمبر تھا بریٹش پارلیمنٹ کا ایک میمبر تھا پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ بسکلی پارلیمنٹ میں نا ہمارے پاس گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جن کو لوکل سیٹیزنز کے لوکل لوگوں نے نا الیکشنز کر کے لیک کیا ہوتا ہے لیکس سپوس میں کیا تو میں نے اپنا گروپ بنا لیا اور سکول میں بچے چاہتے ہیں بچے چاہتے ہیں بلکل ویسا یہاں پہ کیا ہوتا ہے لوگ الیکشن کرتے ہیں اور ان کی مرضی کے کچھ روپ آف پیپل آتے ہیں وہ ملتے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے نا Decisions لیتے ہیں کنٹرے کے بارے میں لوگ کسے چلائے ہیں کنٹرے کے امپورٹن ڈیسیزنز ہو گئے جیسے کہ آپ کے سامنے لوگ اندازش کرنے چاہیے یا پھر نہیں یا پھر یہ کرنا چاہیے کہ نہیں سیٹے بڑھانے چاہیے اس کو بنانا چاہیے کہ نہیں اس طرح کے امپورٹنٹ ڈیسیجنز یہاں پہ لیا جاتے ہیں آپ کے کنٹری کے لیے اب وہاں میں برٹیج پارلیمنٹ کے ایک بندہ تھا جس کو لوگوں نے لیک کیا تھا پارلیمنٹ کا آپ کو بتا ہے اس نے کہا اس نے نیوز پر لکھے کہ انڈیانز کو نیوز پر لکھے کہ آپ لوگ اپنی ایک پولٹیکل ایسوسییشن سٹارٹ کریں اپنی پولٹیکل پارٹی بنائیں اکھے پھر ٹھا 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 ٹھلا ٹھا کر pursuit اوغٹوپس efficiently زان سیاڈ ہو کیا تش vård سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ خط لکھے گئے خط کس نے لکھے بھائی بریٹیش کے پارلیمنٹ کا ایک بندہ تھا اس نے خط لکھے خط لکھے نیوز پیپر کے شکل میں انڈینز کو نیوز پیپر لکھے کہ آپ لوگ اپنی ایک پولٹیکل پارٹی بنا لو صحیح ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور بندہ تھا اس کا نام تھا ایلن اوکٹیوین ہیون اس کا نام ہیوج اوکٹروپس یاد رکھو گے اس نے گے کیا یہ آئی سی ایس کا بندہ تھا غورمنٹ جو گورمنٹ میں کام کرتا تھا اس نے گے کیا اس نے خط لکھے گریجوئٹس کو اب یہ گریجوئٹس کہان کے تھے یہ گریجوئٹس کیلکٹا میں یونیورسطی تھی اس میں لکھے تھے یہ گریجوئٹس تھے نا جو گریجوئٹیٹڈ ہوتے ہیں یہ تھے کیلکٹا کے کیا ریپیٹ کرنا ہے سارا کیا permanently کنفرم میاں interference کیا ریپیٹ کرنا ہے سارا موسیقی پارلیمنٹ پارلیمنٹ کیا let's suppose کریں کہ بھائی آپ کے یہاں پہ نا سکول میں ووٹنگ ہو رہے ہیں سارے بچے ملکے نا ووٹ کرتے ہیں اور ایک بندے کو نا جا پھر دو تین لوگوں کو ووٹ کر کے جتوا رہے ہیں اب وہ دو تین لوگ جو ہوتے ہیں اپنا گروپ بنا رہے ہیں اور وہ دو تین لوگ جو ہوتے ہیں بس کہ بلکل ایسی گورنمنٹ نے جو لوگ ہوتے ہیں نا ووٹنگ کر کے کچھ لوگوں کو elect کرتے ہیں elect کا مطلب ہوتا ہے جو election زید کیا ہوتے ہیں جن کو لوگوں نے پسند گر کے بنایا ہوتا ہے پھر وہ آ کے آپ کے country کے لیے important decisions لیتے ہیں جیسے جیسے کہ policies کے بارے میں laws کے بارے میں قانون کے بارے میں اور باقی جو important issues ہوتے ہیں ان کے بارے میں decisions لیتے ہیں ملکے بات چیت کرتے ہیں ان کا solutions نکالتے ہیں basically parliament is a group of people elected by citizens to make decisions for a country or state سیمپل ورڈز میں بہت سیمپل definition ہے parliament a group of people ہے جہاں پہ citizens ہوتے ہیں جن جن کو لوگوں نے جو ہے نا elect کیا ہوتے ہیں اور یہ آپ کی country کے لیے important decisions لیتے ہیں پھر گیا وہ پھر گیا ہوتا ہے بھائی ہمارے پاس ellen octavian hyun جو ہے نا یہ خط لکھتے ہیں بھائی خط کسے لکھتے ہیں انڈین گریجویٹس کو گریجویٹس پہ ہمارے پاس کیلکٹا میں نا یونیورسٹی تھی وہاں لکھے تھے پہلے صحیح ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے ہندوز جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے گریجویٹس انہوں نے فٹا فٹ پولٹیکل پارٹی بنا لی اب بھائی دیکھئے پولٹیکل پارٹی بنا رہے تھے لیکن بھائی پہلے اجازت لینی بڑے گی ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ پاپا نے کہا کہ پیسے جمع کر لو تو بھائی امی کی اجازت بھی ضروری تھی امی نے کہا بھائی اس کے دانت خراب اس کو چوکلٹ نہیں لے کے دینی لیکن اببہ نے بنایا کہ بھائی نہیں بھائی پانچ سو کہاں سے جمع کرنے گا تاثر میں خرچی ملتی ہے کرنے دو بعد میں کوئی ہم بہانہ بنا کے ٹال دیں گے بلکل ویسے ہی جو وہاں کا لوڈ تھا نا جو کرنڈ لوڈ تھا لوڈ ڈفن اس کا نام ڈفر سے آت کرو گے ڈفر کا مطلب سب کو بتا ہوتا ہے میں نے بتا ہوں گا لوڈ ڈفرڈ بھائی صاحب لوڈ ڈفرڈ جو تھے نا یہ اس ٹائم یہ کرنڈ لوڈ ابھی انگریز جو ہوتے نا آہا جی بلکل ریکورڈنگ سٹارٹ کر دی ہے انگریز جو ہوتے نا بیسیکلی اپنے اس نام سے پہلے لوڈ لگاتے تھے بھائی کول دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بڑے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے لوڈ لگاتے تھے اس نے کہا انڈین مائکروسکوپک مائنورٹی کیا ہے اس نے کہا انڈین جو ہمارے پاس مائکروسکوپک مائنورٹی کیا مطلب اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ بہت 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 انتہائی کمزور ہم چاہا کے بھی ان کا کچھ نہیں بکار سکتے وار دے ٹیپو سلطان کچھ آل رجت سرگی ہمیں کوئی پروائی نہیں ہے آپ کھڑے ہو جو خیر ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جو current queen تھی وہاں کی وہ بھی she wasn't she was not worried at all because وہ بہت powerful تھی یار رکھنا ہے اس time کی current queen کیوں تھی اس time کی current queen تھی queen victoria صحیح ہے اچھا اب آگے دیکھیں indian national congress now what is indian national congress میں آپ کو بتایا political party تھی اور آخر کار کیا ہوتا ہے کچھ conferences ہوتی conferences کا مطلب ہوتا ہے سارے بڑے بڑے لیٹر ملکے مٹنگ کرتے ہیں انہیں demonstrations بھی کہتے ہیں تو conferences بھی کہتے ہیں meetings کو جو بڑے لوگوں کے دمیان ہوتی ہیں پہلی conference ہوتی ہی 1883 میں indian national congress بننے سے پہلے اور پھر دوسری conference ہوتی ہے 1886 میں indian national congress بننے کے ایک سال کے بعد صحیح ہے اس میں 436 zelikers ہوتے یاد کونے نہ کوئی آپ کی مرضی ہے اب بھئی ڈیمونسٹریشن ہوتی ہیں ہمارے پاس بہت ساری meetings ہوتی ہیں اور انڈینز میں صرف ہندو مسلم نہیں تھے انڈینز میں ہندوز تھے سکس تھے پارسز تھے مسلم سے ساتھ نومی تھے سکیجول کاس تھے کرسٹن سے بہت سارے تھے ان سب لوگوں نے کیا 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 کہ اپنے رائٹس کے لیے اپنے رائٹس کے لیے ڈیمانڈ کرنا سٹارٹ کرتی بلکل ویسا ہی ہے اب ہی ہوا کیا بابا کو پتا تھا باپ کو پتا تھا کہ میرا بیٹا پانسو جمعہ کریں نہیں سکتا یہ چیز کھا بگایا نہیں سکتا اب بچہ بڑا شیار تھا وہ گیا بار اپنے دوست سے پانسو دو دھار مانگ کے لیے اور آگے کہا بھے مجھے چوکلٹ دا کے دوستے یہ تو اس طرح کسین ہو رہے تھے بلکل انڈینز تھے جو اکل کے بھائی ابھی ہارے بھی آئے تھے اپنی اتنی ساری ڈیمانڈ لکھ کے لیے کہ ہمیں انڈیمانڈ آئیں ہم اپنی کمیورٹی کو پھلائیں گے تاکہ اپنے آپ کو امپروف کر سکے اپنے آپ کو امپروف کر سکے اپنے آپ کو برٹیش کے لیول پر آ سکے ہمیں چاہیے ویسٹرن ایڈوکیشن ایسی ویسٹرن ایڈوکیشن نہیں چاہیے ہمیں چاہیے ویسٹرن ایڈوکیشن انگلیز سیکھنی ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہوں میں وہ پڑھنا ہے ہمیں آئی سی ایس جوپس چاہیے گورنمنٹ میں جوپس چاہیے ہمیں فریڈم آف ورشپ چاہیے ہمیں کاو سورٹر میں کوئی مسئلہ نہ ہو اپنے آپ کو ایک کوئیلٹی دو ہوں اور ہمیں کیا ایک خورپ کا Sherry اس إسان تو ہمیں ایک کوئیلٹی ہوتی ہو گئے Gregory کہ میں دیاacı番KO کاری دکھا گو براہلین کر شہر 돼 رہے ہمیں اگر آپ ایک چیز ہندو ہندو کو دے رہے ہوں تو سب کو داؤ گے اگر آپ ایک چیز سکھر سکھ کو دے رہے ہو تو سب کو داؤ گے اگر آپے تو سب کو لنکالتے ہوں bessی میں آپ نے کو ایہم ماز familiar ڈالیا ہندو کے لئے تو ہندو میز اس کے لئے بھائی ہمیں گورنمنٹ میں رول چاہیے ہمیں گورنمنٹ میں آنے دو سیٹیں آنے دو ہمیں بیٹھ کے کام کرنے دو ہمیں پاورز دو بھائی ہم نے گورنمنٹ آنے ایک تو ہمارے انڈیا پر کبزہ کرکے بیٹھے ہوں ہمیں گورنمنٹ بھی لے رہے ہو بھائی ہمارے پاس پاپا بڑے سیاسی بندے تھے پاپا نے سیاست چلائی کیا چلائی بھائی بنگال پارٹیشن ہو گیا بھائی بنگال پارٹیشن کو سناتا ہے میں سیون مارک کا سناتا ہے سیون مارک کا سناتا ہے وہایہ واس بھائی پرٹیشن نائنٹین زیرو فائی دیکھیں بھائی 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 بہت بڑا پاپیوزتا ہے لوگ بیٹین سے دس سیکس زیادہ سوچو کتنا مشکل ہوتے ہیں سمالنے سے کیا مراد کہ وہاں کے سارے فیرز دیکھنا وہاں پہ کام کم ہو رہا ہے کہ نہیں وہاں پہ لوگ سے جا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پولیسی سے گیس تو نہیں جا رہا کوئی ہمارا لو تو نہیں توڑا کوئی قانون تو نہیں توڑا کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہا ان سب چیزوں پہ دھیان رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بھائی اگر اتنا بڑی کچھ جگہ ہو رکھنا یہ تنا بڑا پرویٹس ہو بسیئلہ بہت مشکل ہی ہیں تو کیا ہوNA اگرزو نے بنگال کو توڑ两 کو انگرزو نا ایک پولیسی رہی ہے اس کا طوال ملکaverان سا کی ہے ندی وائدن ڈیوال پولیسی یہ انگریز ہوگی پالسی اب اس کے کوڑنگ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز جو چیز صحیح کنٹرول لانا ہو آپ یہ اگر اسے توڑ دو اسے آدھا بانڈ دو انہوں نے کیا بنگال کو ویسٹ بنگال میں اور ایسٹ بنگال میں بانڈ دیا ویسٹ بنگال میں اور ایسٹ بنگال میں بانڈ دیا اب یہ بڑا ضروری ہے یہاں سے دیکھئے گا ویسٹ بنگال میں ہمارے پاس 54 ملین پاپلیشن تھی اب یہ کیسے یاد کرنے بتاتا ہوں یہ سارا میں نے بتانے بھائی یہ دیکھو آپ کو یہ بی جو ہے وہ کسی طرح کسی اینگل سے یہ تری لگ رہا ہوگا یہ بی جو ہے نا آپ کو یہاں پر تری لگ رہا ہوگا کسی اینگل سے اب کرنا کیا ہے آپ نے تری کو اٹھانے آپ نے اس تری سے ایک بڑا نمبر لاکھ ادھر لکھتے ہیں اور اس فور آجے گا ہے نا اور اس فور سے بڑا نمبر آپ نے آمے لکھتے ہیں 54 ملین پاپلیشن تھی ہمارے پاس یہاں پہ کتنی تھی 54 ملین پاپلیشن جس میں سے 12 ملین مسلم تھے اور 42 ملین ہندوز تھے اچھا یہ کوئی بات ویسٹ پنگال میں نا آپ پسکود ہسپیٹلز روڈز مورٹریزیشن فیسلیٹیز وغیرہ زارہ تھی جوبز وغیرہ زارہ تھی یہاں پہ یہ جگہ ویل ڈیویلپ تھی حالانکہ ایس پنگال یہاں پہ ہمارے پاس 31 ملین پاپلیشن تھی یہاں پہ 18 ملین مسلم تھے مسلم زارہ تھے اور 12 ملین ہندوز تھے یہاں پہ کیا تھا کہ بھائی یہ ویل ڈیویلپ نہیں تھا یہ اتنا ڈیویلپ نہیں تھا یہاں پہ فسلی زارہ تھی سر don't you think it's weird there are more ہندوز than مسلم بھائی مسلم ہندوز بہت آیا 10 ملین زیادہ ایک کروڑ زارہ تھے حالانکہ حیرانگی ہوتی ہے کیونکہ دیکھئے مسلم ایمپائر تھی مغل ایمپائر مسلم سے پھر بھی ہندوز زیادہ تھے وہاں پہ اور ابھی بھی ہندوز زیادہ ہے اس لئے تو مسلم میں چاہ رہے ہیں وہ قریب رہ گئے کیونکہ دیکھئے اس سے فائدہ کیا ہوا سنیے گا بھائی ایک جگہ ہندو میجورٹی رہ گئی اور ایک جگہ مسلم میجورٹی رہ گئی کیا مطلب ایک جگہ دادہ گئی کریں گے ہندوز ایک جگہ دادہ گئی کریں گے مسلم سے ویسے کیا تھا ویسے یہاں پہ دیکھو یہاں پہ پورے بنگال میں ایٹی فائیو میں سے فیفٹی فور ملین تو ہندوز تھے تو بھائی جو زیادہ ہوں گے دادہ گئی ان کی چلے گی فیفٹی فور ملین ہندوز سے دادہ گئی ان کی چلنی تھی لیکن آدھا کرنے سے کیا ہوا ایک ہمیں مل گیا ایک ہمیں مل گیا اب ہم کیا ہوگا بھئی ہم کاؤسلٹنگ کر سکتے ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں عید من آ سکتے ہیں ہم ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو ہندوز کے ساتھ کبھی بیٹھ کے نہیں کرتے تھے اب ایک کوٹھی تھی بہت بڑی ایک بہت بڑا امیر بندہ تھا بہت بڑا نواب تھا صحیح بہت بڑا نواب تھا اب اس نواب نے کیا بسیکلی اس نے کرنا ہے ایک قریب سا ملازم آتا تھا اب ملازم ایک دن اس کے گھر کے بہت بڑی کوٹی کناہ کی کوٹی تھی بہت آلی شان اس کے سامنے بلکل ویسی سیم رسیم اتنے جگہ کوٹی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن بس زیادہ خوبصورت نہیں تھی لیکن صحیح بنی تھی بھئی وہ جو مالک ہوگا وہ تو بڑا حسد کرے گا کہ بھئی یہ کل کا غلام ہم سے بڑی کوٹی بنا کے بیٹھ گیا ہے نا بھئی کوئی ایسے ہندوز تھے بھئی ہندوز کہتے تھے ہم ایکوالیٹی کے خراف ہیں ہم ایکوالیٹی کے خلاف ہیں ہم نے کبھی ایکوالیٹی نہیں چاہیے اکی ایکوالیٹی نہیں چاہیے سمجھا نہیں سارا موڑا رو ٹرین ٹو سیکنو پیس ایلایبوریٹ ایٹ ایٹ سائی ہے دیکھئے کہنیو پیس ری رائٹ ایٹ تھوڑا سا سائی کر کے لکھئے سمجھ نہیں مجھے کیا کہنا چاہی رہی دیکھئے پنگال کو آدھا آدھا توڑ دیں جگہ برابر دیں اگزیمپل دوں اگزیمپل یہ لوگ کہ ایک جگہ دس لوگ ہیں اور ایک جگہ پانچ لوگ ہیں دس لوگوں کو آپ نے ایک پیزہ دیا اور پانچ لوگوں کو بھی ایک پیزہ دیا اب ان کا پیزہ مہنگا تھا اچھے والا تھا ان کا اتنا اچھا نہیں تھا اب مجھے بتاؤ زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے پانچ لوگوں کے ساتھ یا دس لوگوں کے ساتھ ایک لارچ پیزہ پانچ لوگوں میں بٹ رہا ہے زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے بنگال جو ہے نا بنگلہ دیش سپریٹ تب ہوتے وہ ہم پڑھیں گے نائنٹین فورٹی سیون کے آخر میں ابھی فیلال انٹریم ٹائم ٹائم کیلئے کاٹا ہے میں سمجھا کہنا چاہ رہی ہیں یہ بنگال جو ہے آدھا توڑا ہے بنگلہ دیش نہیں بنگال ہے بنگال جو ہے کچھ سالوں بعد دو تین سال بعد دوبارہ پھر سے ایسی ہو جائے گا یہ بھی سننا پوری کہانی ہے ہندوز رولہ ڈال دیتے ہیں ہندوز رولہ ڈال دیتے ہیں صحیح ہے میں میں نے سب سے پوچھا ایک قسم پوچھا تھا سارا اجلال اشال تلال میں نے قسم پوچھا تھا زیادتی کس کے ساتھ ہو رہی ہے ان پانچ لوگوں کے ساتھ یا ان دس لوگوں کے ساتھ نیس بالکل بالکل دس لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مسئلہ آ رہا تھا کیوں 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 کہ ہندوز دس ملین سے بھی زیادہ تھے ہندوز دس ملین اچھ دس ملین تو میں کہہ رہا ہوں ابھی سال لگا رہے تھا 54 ملین جو تھے وہ ہندوز ہے اچھا 42 یہاں پہ اور 42 52 54 18 28 30 اچھا بھائی ہندوز 54 اور مسلم 32 31 اتنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے بھائی اور جگہ ایکوالیٹی دے رہے ہو آپ ایکوال کر رہے ہو کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہے نا اب یہ صرف بنگال کی بات کر رہا ہوں تو کتنی بڑی لڑائی ہو گیا خود سوچو اب ان کو لگا کہ بھائی توڑنے سے ہمارے لیے سانی ہوگی ہمارے عام سے ایڈمنیسٹریٹر کر پائیں گے لیکن ان کو کیا بات رہا تھا بھائی ان کے لئے اور مشکل کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب بھائی سیکنڈ ریزن کیا تھا کہ بھائی ان کی ڈیوائیڈ اینوال پولیسی تھی کیا جس کو صحیح طرح کنٹرول نہ کہہ رہا ہے اسے توڑ دو انہوں نے کیا بیٹیشن انڈیا کو ڈیوائیڈ کر دیا اب ایک کونڈ ریزن تھا کہ بھائی ان کی نیشنل ریزن کو کیونکہ وہ ساتھ کام کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں دیمانس اپنی کھڑی کر لیتے ہیں تو ان کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے ان کا مو بند کرانے کے لیے کیا تھا اور تاکہ مسلم ہندو کے اندر ہیٹڈ پیدا ہو سکے کیونکہ اگر یہ لوگ ساتھ کام کرنا سٹارٹ کر دی ہے نا جہاں جہاں ان لوگوں نے سٹارٹ کام کیا بیٹیش پائی ڈر گئے تھے جہاں جہاں ہندو مسلم نے ساتھ کام کیا نا یہ جو ہے بیٹیش لوگ کے ڈر گئے تھے صحیح ہے کیونکہ اتنی بڑی پوپولیشن جب بیٹیش کے خلاف کھڑی ہوگی بھائی وہ تو ڈر ہی جائیں گے نا اتنی بڑی پوپولیشن ہوں کیا بھگاڑ لیں گے اچھا پھر نیشنلیزم کو بیٹی کرنے کے لیے کیونکہ دیکھئے بریٹیش کے لیے بیگز سٹارٹ تا ہے کہ اگر انڈیا سے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کر دیا اپنے رائٹس کے لیے ان کے لیے مشکل ہو جائے تو ان کے درمیان ہیٹ پیدا کرنے پڑے گا اس لیے ان لوگوں نے ان کو پولیٹکس میں انگیج کیا بھائی بھائی کئی نرا پولیٹکس میں آکے ان دوں کہ آپ آپ سے بھی لڑائیاں ہوں گی اب ایک ہندو کی پارٹی بنیں گے آگے جا کے اور ایک مسلم کی پارٹی بنیں گی اور ان دونوں کی بڑی لڑائیاں ہوتی بہت زیادہ جھکڑے بہت زیادہ اس طرح کی معاملے وغیرہ ہوتے ہیں اس سارے پڑھنے ہم نے انشاءاللہ اچھا اب کوسن کس طرح کرنا پر یہ کوسن بہت زیادہ سیون مارکہ کوسن سول کرنے کا پیٹن دیکھتے ہیں لیول ون لیول ون کے سیمپل سٹیٹمنٹ سے سٹارٹ کرو کہ کوئی بھی ہائی فائی والی انگلیش نہیں مارنی آپ سمپلی کھو کہ بنگال واس پارٹیشن ہے 1906 بیلوڈ کرزن اس نے کرزہ دیا تھا کرزہ والا بندہ تھا اس لیے لوڈ کرزن نام رکھا اچھا بلکو سمپل سٹیٹمنٹ سے سٹارٹ کرو کہ میں نے کوئی ہائی فائی انگلیش نہیں مارنی پھر لیول ٹو کھوں گا کہ بنگال بن to several reasons including by huge provinces that difficult to control or to break their nationalism or to enhance their administrative system or because of their dividing policy or explain your points then you can explain it properly what do you do you can explain it properly here is clear and I have one more question. This will be clear and here is one more question. This will be clear and here is the possibility of each question. We will have a clear answer. We will do it. Okay, the question is clear. رہے سارا کو کلا تلال دفرگ لیے رہے میں کوسنس کرلوں میں کوسنس کر سکتا ہوں مجھے بتائیے بنگال پارٹیشن کب ہوا تھا دیکھنے کس کس کو آتا ہے ہاں ساہب بنگال پارٹیشن یہ تو وہ تھا انڈین نیشنل کنگریس بنگال پارٹیشن میں نے بتایا نہیں میں پوچھ رہا ہوں کل بتایا تھا میں نے بنگال پارٹیشن کب ہوا تھا کلاس پر دو گی